نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بگ ڈی بیٹ اور آپ کے ساتھ میں ہوں دیپیش جین تو پچھ مڑھی سے شب سرکار کا پائیگام سامنے آ چکا ہے دو دنوں کے چنتن منتھن میں ویبھاگی سمکشاؤں کے ساتھ سب سے زیادہ فوکس فلیکشپ یوجناؤں پر رہا ہے جنہیں ایک نئے کلیور میں پیش کرنے پر مہر لگ چکی ہے تو سوال یہی کہ یہ چنتن دوہزار تئیس کی چنتہ میں آئی جت ہوا تھا یا چنابی راجنیتی سے دور سی ایم شبراج کا دھیان فلحال جنتہ سے زیادہ کنیکٹیویٹی پر ہی ہے آخر اس بیٹھک کے اور کیا مائنے ہیں اور اس سے کتنا بدلے گا پردیش کتنی بدلے گی سرکار آ چرچہ اسی مدعے پر مدھ پردیش میں چناب کو کیبل ڈیڑھ سال باقی ہے لہٰذا ان آخری کی اووروں میں پی جے پی سرکار دھوہ دھر بلے بازی کے مور میں ہیں اسی لئے شبراج کیبنیٹ کی پچمنہی بیٹھک میں پورا فوکس اس بات پر رہا کہ جنتہ کو کیسے ساتھا جائے اسی لئے مکہ منتری شبراج سنگھ چوہان نے جب اپنے گھڑوں کے ساتھ چرچہ شروع کی تو اپنی سرکار کی فلیکشپ یوجناؤں پر ہی ان کا تھیان زیادہ رہا آخر انہی لوگ پری یوجناؤں کی بدولت شبراج جنتہ میں لوگ پری ہو کر پارٹی کو چناب جتا دے رہے بات صرف چناب جیتنے کی نہیں بلکہ جنتہ کو واقعی ان یوجناؤں سے کافی فائدہ پہنچا اسی لئے ایک بار پھر ان یوجناؤں کی ری لانچنگ کی جا رہی ہے یا کہیں کہ ان کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے ایک ساتھ ہر برگ کو لبھانے کی قواعد شروع کی جا رہی ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں بچ منھی بیٹھک کے پیسنوں پر 29 مارچ کو پی ایم آباس یوجناؤں کا برہز تارکرم ہوگا پی ایم موڈی بھی اس تارکرم میں ورچولی جڑیں گے برہنپور سے نلجل یوجناؤں کی ہو رہی ہے شروعات 7 اپریل کو پردیش بھر میں ان اتصال منایا جائے گا 18 اپریل کو مکھیبنطری تیرک سدرشن یوجناؤں کی شروعات ہوگی یوجناؤں کی شروعات کاشی کی یادرہ کے ساتھ ہوگی اس یادرہ میں سی ایم شبراج اور کیبنیٹ کے ساتھ ہی بھی جائیں گے 21 اپریل کو سی ایم کنیادان یوجناؤں کا آئی جن ہوگا اس میں 51 ہزار سے بڑھا کر 55 ہزار کی راشی اب دی جائے گی مدھاہک اور منطری بھی اے ساموی شروع سماروں میں پہنچیں گے وہیں دو مئی سے گیارہ مئی تک لادلی لکشمی یوجناؤں اتصال منایا جائے گا اس کے علاوہ یواؤں میں دیش بھکتی جگانے کے لیے ماں تجھے پرنام یوجناؤں بھی شروع کی جائے گی کنیا بیوہا یوجناؤں کی بھی پھر سے سمیت چاہتی یوجناؤں پھر پرارہ مکیداری کووڈ کے قارن کھنجنوں سے بند تھی اچھی ایس اپریل سے کنیا بیوہا پھر سے پرارہ بھی پیے جائے آئیوجن کی جو راسی تھی 56 ہزار روپے بڑھا ہے اس کو 55 ہزار روپے کیا جا رہا ہے اور پرتی برس آئیوجت ہونے والے سماروں کا دکارس کھنڈ کے اس طر پر پہلے سے ٹھٹھی تیک کی جائے گی پرچاہ پرسار کیا جائے گا اب مکمتی تیر سے درسن یوجناؤں پھر سے پرارہ مرکی جا رہی ہے 18 اپریل کو پہلی ٹرین کاسی وشونات کے لیے جائے گی وہاں سنت رویداز جی مہاراج کے بھی درسن ہوں گے سنت کبھیرداز جی کے بھی درسن کریں گے گنگا جی کا اسنان بھی ہوگا اور پہلی ٹرین میں ہم لوگ بھی جائیں گے ہم لوگ کیا سمجھ گا ہوں گے جو لوگ چنتن کے لیے بیٹھے تھے لادلی لکشمی یوجنہ کا دوسرا اس کے ساتھ اور کچھ چیزیں ہم جوڑ رہے ہیں لادلی لکشمی ٹو اس کا سوارم دو مئی کو کر رہے ہیں دو مئی کو ہر سال لادلی لکشمی دوس منایا جائے گا اور دو مئی سے لگا کے جارہ مل تک لادلی لکشمی اچھ سب پورے پردیش میں آئی جٹ کیا جائے گا اور یہ اچھ سب بلاک اس طرح پر آئی جٹ کیے جائیں گے وہیں سی ایم رائز اسکول یوجنہ ٹیلی میڈیسن یوجنہ اچھے سزار کی آبادی پر سنجیونی کلینک سائبر تحصیل سمیت کئی اور یوجناؤں کی سوگات بھی پردیش کی جنتہ کو ملنے جا رہی ہے اسکولی سکھا میں دیش میں پہلی بار کچھا آرٹ سے آرٹیفیسیل انٹیلیجنٹ کی پڑھائی پڑھارم کی جائے گی دو سو چالیل گھنٹوں کا پانچک ملانگ کیا جائے گا یہ بھی دیش میں پہلی بار ہوگا اور ہم اپنے سرکاری سکولوں میں پڑھائی گے انسانوں کے لئے تو ٹیلی میڈیسن کی بہت اچھی ہے مطلب فون کر کے مسیسر کے داکٹر سے ٹیلی میڈیسن کی روشتہ ہے وہ سرا آنے سکتے ہیں کہ کیا کرنا چیئے ایک مکمنتری سنجیبنی کلینک بڑا جائے گا کل ملا کر مقصد سب کو ساتھ لے کر چلنے کا بھی ہے اور سب کے وکاس کا بھی ہے ظاہر سی بات ہے کہ کورونا کال میں سرکار سے لے کر عام آدمی بھی آرٹھک روپ سے پرشان رہا لیکن اب جب حالات بدل رہے ہیں تو شبراج بھی اپنی جنتہ کے لئے سوگاتے لے کر آئے ہیں لیکن اس سے بڑی بات یہ کہ اس بار ٹیم شبراج ایک جو ٹھو کر ایک ساتھ ایک سر میں جنتہ کی بھلائی کے لئے چنتن منن کے ساتھ یو جنائے بناتی نظر آئی سندیش ساپ ہے کہ شبراج سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور سب شبراج کے ساتھ ہیں بیرہ ریپورٹ دی این این نیوز چلی تو اسی مددے پر ہم چرچہ شروع کریں گے دو خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ گئے پریشون کا کرواتے ہیں گووین مالو جی ہیں بی جی پی کی اور سے بہت سواغہ تھے آپ کا گووین جی اور ورشت پترکار سوریش شرما جی ہمارے ساتھ میں سر آپ کا بھی سواغہ تھے پہلا کمنٹ گووین جی آپ سے ہی یہ جو دو دن کے چنتن منتھن شیویر کا لبو لواب ہے بہت ساری یوجناؤں کی ری پیکیجنگ ری لانچنگ کہہ لیں یا جو آپ کہنا چاہیں وستار یہ بغیرہ لیکن کیا مقصد کیا میسیج کیونکہ یوجناؤں چل رہی تھیں کیا اتنا ہی منتھن کرنے کے لیے پچمانی ٹور بنا یا پھر کچھ اور مقصد تھا جسے آپ بتانا چاہیں دیکھیں سب کچھ چیزوں اٹھا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ تک چھتن سے پہنچے ہیں اور یوجناؤں کی ری لانچنگ نہیں کہہ سکتے ہیں یان ویان اور جیسے اس سمائے کملنا سرکار کے سمائے جو تیر درسن یوجنہ روک بھی گئی تھی اسے پھر سے پرارم کرنا اور پبھاوی جنگ سے باقی ساماجی جن کل جان کی فلیکشن یوجناؤں کو اور جو سوشل ہمارا جو کمیٹمنٹ ہے ان کی یوجناؤں کو انہیں کے زنین تک اتھارنا یہ اس بیٹھک کا ادھش ہے اور چناؤں کبھی بھی ہوں لیکن یہ بیٹھ کے انسر ہوتی رہتی ہیں چاہے وہ آن لائن دسکشن ہو یا ون ٹو ون دسکشن ہو یا کانفرنس ہو کلیکٹر کمیشنر مکشمنٹ کی لگا دار اس کی مونیٹرین کرتے ہیں اور پیچھے پرابی جنگ سے جو سرکار کی منشا ہے جو ہماری جو جناؤں کا مول قطب ہے اور مول جو ان کا انوان ہے جو اس کی مول بھاونا ہے اس کو ساکار کر کے زمین پر اتارنا اور لوگوں تک پہنچانا اس کے لام کو سکریان بین کے سر پر صحیح کوئی کوتا ہی نہ ہو جائے نوکر شاہ ڈنگ سے کام کریں اور سرکار کی جو اچھا شکریہ اور منس اور جو ان کا زندہ ہے اس کو پورا کریں کل ملا کر لوگ کلیان جن کلیان جن کلیان بکاس سوشاتن ان کو لے کر یہ لگاتار منخن کی قواعد چلتی رہتی ہے اور اس کے سپر ایڈام سامنے آتے ہوں اور ایک میسیجنگ بھی ہے سیچے تک کے عملے کو کی سرکار بہت ہی اس معاملے میں سخت اور کام کرنے کی لیے نوشاتن کا چاہتی ہے اپنی کارے پرنالی میں اور اس کے بعد ہم ان کو پشرتی بھی دیں گے ان کی ادار جہاں پر سرکار چاہی ہوتی ہے تو اس کو ینکرن میں تکور بھی ہوتی ہے تو یہ کل ملا کر مکہ منتری جی کے ساتھ جو ایک منتری پریشت تھا جو یہ چنٹن منن ہوا ہے کا سی رہا سی رہا اور عرص بھی یہی ہے اور اس کا اتس بھی یہی ہے اور اس کی بھاونا بھی یہی ہے سریج جی سر آپ سے جانا چاہوں گا ایک تو یہ اس بیٹھک کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں بھائی اگر اس سب کرنا تھا بھپال میں کیوں نہیں ہو سکتا تھا اگر پچھنا ان دو دنوں میں جو آج سیم شبراج کا سمودن رہا اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے ڈیبین جی یہ سوال تو شاہد نظرے کی پچھ مڑی میں کیوں ہوا بھپال بات بلکل صحیح ہے لیکن پچھوڑی میں جو ان پرکار کی چاہتے ہیں کہ دھیان باٹنے والی گذبینیاں تھی وہ ان سے بنچیت ہو کر کے ایک آگ رتا سے سارے مشیوں پر منسل کیا گیا ٹھیک ہے کچھ باتیں سامنے آئی ہیں یہ بات بھی سچ ہے کہ انہیں آدھکانز انہی یوجناوں کو ہی آگے بڑھانے یا کچھ اور پلس کرتے ہوئے بڑھانے کی باتیں سامنے آئیں لیکن اس کے آدھاوہ جو سب سے مہتو پلس جو پکش ہے جس کو کوئی بتائے گا نہیں اور بتانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ آج اس کی کرتے ہیں یہ سب لو وہ یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے بات پر بھی منسل ہوا ہے کہ بھئیہ تیرا کام کرنے کا طریقہ کیا تھا تیو اپنا یہ چینز کرنے اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ دن دن چھیتروں میں کمجوریاں رہی ہوئی گی ان چھیتروں کو دھیان میں رکھ کر کے آگے کام کرنے کی یوجناوں پر بھی بیٹھار ہوا ہوگا کیونکہ یہ جو پرشاشتی یہ باتیں ہیں وہ ہم سب لوگوں کے میڈیا کے سامنے بتا دی جاتی ہیں لیکن جو انٹرنال ایکڈیوشن کی چیزیں ہوتی ہیں وہ میڈیا کے سامنے تو یہ یہ جرور ہم کو اب آنے والے سمیہ میں میڈیا کے سامنے یہ چلوتی ہے کہ جو پردے کے پیچھے اور جو انٹرنال باتچیت کیا ہوئی ہیں اور انٹرنال باتچیت کا اس پر کیا سروکار رہنے والا ہے اس کے اوپر یہ بھی ہم خبریں مجھے لگتا ہے کہ جیادہ وہ دھیان میں رہے گا جیادہ ہماری میڈیا کی بتا دیتہ بڑے گی یہ بات صحیح ہے بھائی پورے کی پوری یوجنا ہے جو مکھومتری جی نے بتائی تھی وہ تو سمیہ بے سمیہ چلتی رہی ہیں اور چلتی رہنے کے بعد جو ہے اب اس میں دو چیز نئی ہیں ایک جو مکھومتری سلجیونی کلینک جیسا معاملہ ہے وہ ایک پہلی نئی ہو جنا ہے کہ ہسپتالوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی دوائیوں کی بیماریوں کی جو بھٹ لگتی ہے اور اوپیڈی اوپیڈی میں تو اس کو کم کرنے کے لیے کلینک کھولنے کے پاس ہے تو کہن کہیں جو مولا کلینک ہے کے عام آدمی پارٹی والوں کے ان کا کہن کہیں ایک آنس لے کر کے اور ہماری کلینک پتیس ہزار کی آپولیشن کا جو ہے وہ کیا گیا ہے اور جو سکول کے معاملے میں سی ایم رائیجنگ والا معاملہ ہے اور یہ جو معاملے ہیں یہ بھی ایک سکار سے تھوڑ آتا کینج کر کے اور بھئی بلڈنگیں بنتی رہیں گی تب بنتی رہیں گے ہم کر سکتے ہیں دیچ راہ جو ایک سب سے بڑا اناؤنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پریورسل ہونے والا ہے جو آنے والی دولیاں اس کے لیے سرانہ کریں گی سبراہ جی کی میڈیکل کی پرشا اگر کا پاکھے کم اب ہندی میں ہوگا اور مدبردش پینا راج ہوگا جو ہندی میں اس پرکار کی آروجن کرے گا یہ ایک بڑا بدلاو ہے اس پردلاو کو آپ ساماجی پردلاو کے روپ میں دیکھیں کیونکہ میں آپ کے سامنے یہ کہنے کہ اس سٹی میں ہوں کہ ہماری یہاں جو مول بھاسا ہے وہ ہندی اور سنسکرٹ ہیں ہم آنے بھاساں کو اپمان کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن یہ دو مول بھاسا ہیں اور ہماری ان دونوں مول بھاساں میں جن کی ویگیانک مانتائیں ہیں جن کے اندر جن کو ویگیانک سود کے آدھار پر ان کا اپیوک کیا جا سکتا ہے کمپیوٹر کی بھاسا انہیں کہا جا سکتا ہے سنسکرٹ کو تو کمپیوٹر کی بھاسا کہا جا سکتا ہے ریپیٹیشن آف دا برڈ نہیں ہے اس کے اندر اور اچارل کے بعد یہ پسٹ ہو جاتا ہے تو ان کو یہ دی ہندی ہندی میں ہم نے ہماری شکشہ کا پرشار پرادم کر دیا اور انگریجی سے دور ہٹتے ہوئے انگریجی کے ساتھ چلنے کی بات کرنیں گے مجھے رکھتا ہے کہ یہ بہت بڑا قدم ہے اور یہ ایک نئی چیز نکل کے رکھتے آئی ہے تو میں تو اسی ایک بات کے اوپر بھی شیورات جی کو شرے دینے کے موڑ میں ہوں کہ آپ نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے کیونکہ ہمارے ہمارے دیش میں ہم ہندی ہماری سنسکرٹی ہماری شبیتہ اور ہمارے سنساروں سے دور ہونے کی جو باتیں ہمارے اندر بھری گئی ہیں ستر سال میں ان کے طرف یہ دیباب سے کرائی جاتی ہے تو یہ دیش کی بڑی اپلپتی ہوگی اور دیش کی ایک تاغر سب سے بڑا سارا نہیں سر دیکھئے کورس بنانا الگ چیز ہے حالانکہ وہ ہماری ٹاپک کا ایک بندو ہے نہیں لیکن چونکہ آپ نے ذکر کیا کورس بنانا الگ چیز ہے لیکن اس کو نیشنل لیول پر اور پھر انٹرنیشنل لیول پر مانتہ دلا دینا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی چنوٹی ہوگی آئی ڈاکٹر ایتیش واجپے سے بھی ہم چرچہ کرے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن یہ لگتا ہے کہ شاید یہ چیز بلکل ہونا چاہیے تھی کئی دیش ہیں جاپانے چینے جو اپنی بھاشاؤں میں اتنے سمرد ہوئے آگے بڑھے ان کو کوئی انگریزی کی کی طرف دیان دلا رہا ہوں یہ باقی تو میں اس پہ بھی ڈیپیٹسن ہی پڑھوں گا ہمارے یہاں کی دیش کی جو میڈیشن چاہیں ان کے اوپر ہندی اور انگریزی میں دونوں میں لکھتر کے آنے لگ گیا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے سے سیاری کر دوائیوں پر لکھا رہا ہے میڈیکل میڈیکل کی جو جائیے اس پر دوائی ہندی میں لکھا رہا ہے بہت کوئی بہت کوئی کنٹو برسی کا بیشہ نہیں ہے لیکن سر ہم تو پولیٹیکل چرچہ یہ جو بیٹھک ہو رہی ہے اور ری لانچنگ دائرہ بڑھا دیا گیا کیاوان آزار دے رہے تھے کمال لاز جی ہم نے کا پچپن آزار دیں گے اب کاشی جا رہی ہے پہلی ٹرین اس کے بائنے اور پھر پوری کیبنیٹ اس دن بھی ساتھ میں ہوگی تو ہم ساتھ ساتھ ہیں والی فیلنگ کچھ الگ سی لگ رہی ہے آپ کو کیا اس کے پیچھے بھی کوئی سندیش شپا ہے یا کچھ اور قواید یا کوئی مقصد شیبراد جی کا جی سوریش جی میں بہت دیپیس جی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دو تین دن میں چیزیں سامنے آئیں گی بھئی مکش منتری جی اپنے سٹیٹ بائٹ میں یہ تھوڑی بتائیں گے کہ میں نے پھلا منتری کو چاٹا اس نے میرے سامنے پھلا عادیگاری کے چکایت کی ایسا کوئی بتائے گا یہ تو جب وہ لوگ بھوپال لوٹ کر کے آئیں گے ابھی تو ہمارے ہمارے جو ہے سنگاباد جی لے کے پلکاروں کا تب کا معاملہ تھا یہ کہ وہ اندر کی بات اکتنی کھینچ پائے ہمارے بھوپال سے جی لوگوں کو لے گئی ہوگی فرشاشل کے لوگ وہ تو ہے اس میں سے کتنی بار نکال پائے یہ ایک دو دن میں بہار آنے والے بشاہ ہیں آج تو ہم